ہمیشہ بیرود نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ساتھ نہیں چل سکتا ہے اور صرف ایموشنل کوش نہیں ہوتا صرف پریکٹیکل کوش نہیں ہوتا پرپورشن کا ڈیفرنس ہوتا ہے جب ایموشنز آپ کے دیماغ پر بہت حوی ہوں تو فیصلہ کرنے سے بچنا چاہیے سپیشلی بڑا فیصلہ چھوٹا تو ٹھیک ہے کہ آپ کے دوست نے کہا کہ دوستنی ایک فلم ہی دیکھے گا میرے ساتھ آپ ایموشنل ہو جا کے دیکھے لیے فلم کیا ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا پر کوئی یہ کہے کہ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے شادی نہیں کر سکتے مجھ سے صرف ایموشنز میں آکے بہت بڑا فیصلہ مت کیجئے گا چاہے وہ کریئر کا ہو چاہے پارٹنر کا ہو چاہے کوئی بھی فیصلہ ہو پریکٹیکل اتنا نہیں ہو جانا ہے کہ آپ ماشین روبوٹ یا پتھر بن جائیں کیونکہ آپ کترے بھی سکسسفل ہو یادی آپ ایموشنلی سکسسفل نہیں ہیں ایموشنلی سٹیبل نہیں ہیں ایموشنلی ویل بین کی سٹیٹ میں نہیں ہیں تو آپ کے سکسس کسی کام کے نہیں ہیں ایک دن میننگلیس ہے سو سکسس ان ٹوٹالیٹی نیڈز ایموشنل ہیپینیس ایموشنل سٹیبلیٹی اس ویل اس لئے ایموشنز کو کھاریج کر کے جیئیں گے تو شاید کچھ ایچیویمنٹس بڑی ہو جائیں پر وہ کسی کام کے نہیں ہیں کہ ایموشنز پر چلیں گے تو ہو سکتے کہ ایچیویمنٹس زندگی میں زیادہ ہونا پائیں تو بیلنس کی بات ہے سب سے اچھا طریقہ ہے جب بہت ایموشنز ہوں انٹینسیٹی بہت زیادہ ہو صرف ایک طریقہ میں جو اپنا آتا ہوں اس کشن میں فیصلہ نہیں کرنا ہے کچھ بھی ہو کوئی کتنا بھی پریشرائز کرے صرف اتنا بولیے کہ میں چوبیس ہنٹے بات دکاؤں گا آپ کو تھوڑا سوچوں گا اور یاد یہ آپ نے اس مومنٹ سے خود کو باہر نکال لیا تو پھر آپ ڈیٹیچ ہو کے دیکھ پائیں گے اور تھوڑا سا پریکٹیکل ایلیمنٹ بھی رہے ایموشنل ایلیمنٹ بھی رہے وہ فیصلے سب سے اچھے رہیں گے لائف کے لیے میں آپ کو ایکزمپل سے بات سمجھا تھا ہوں ایسے لوگ جو تیاری کر رہے تھے افیر میں تھے ایک کا سیلیکشن ہو گیا اب اس کے سامنے کرائیسس یہ ہے اسپیشلی کسی لڑکی کا ہو گیا لڑکے کا نہیں ہوگا اب ہماری سوسائیٹی میں لڑکی اونچے پد پہ ہو لڑکا نہ سفل ہوا ہو تو بڑا مشکل ہے سوسائیٹی میں ان کو شاید دکت نہیں ہے اب وہ لڑکی پریکٹیکل نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں یہ کہہ کہ اگر ہٹ جاتی ہے تو وہ شادی کرتی ہے کسی ایسے ویقتی سے جو بہت سفل ہے میں نام نہیں بول سکتا کسی کا میں نے جنرل ہی پایا ہے کہ وہ لوگ لائف میں بہت فرسٹیشن میں رہے بعد میں کیونکہ سفلتا کے نام پر پریکٹیکل ہونے کے نام پر ایسے ویقتی کو چنا جس کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتے اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو آئی ایس بنے آئی پیس بنے جنگوں کروڑوں روپے کے دہیس کی آفرس آئے سافٹ فکرا کے کہا کہ میں زندگی ایک ہی ویقتی سے گزار سکتا ہوں جو میرے ساتھ ہے اور ہیں بہت خوش ہیں اب کوئی کہہ سکتا ہے ان کے پریبار میں کہ اس نے پریکٹیکل فیصلہ نہیں کیا ایموشن فیصلہ کیا اور ایلٹیمیٹلی کسی جس کی ویلیو کیا ہے آپ کی لائف بہتر ہو یوٹیوب پہ جس کے ایک لاغ بھی سبسکرائیبرز ہوتے ہیں وہ منیٹائز کرتا ہے ایک لاغ کیا جب منیمم ہو سکتا ہے خوب پیسہ کماتے ہیں برینڈ پروموشن کرتے ہیں سب ان کے لاغ بیسنے بیچ بیچ میں آپ کا چینل تو شہد دیش میں سب سے بڑا چینل ہے آپ چاہیں تو کتنا نہیں کمالیں گے مجھے کس دن پہلے ایجنسی کے لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ ان کی جیسی کھاتی ہے اس لیبل پر مہینے میں کوئی پانس دس کروڑ بھی کمانا چاہتا ہے تو کما سکتا ہے اس یوٹیوب چینل سے تو میں نے پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو اتنا مضیبود بناتی ہے کہ آپ نہیں اس راستے پر جاتے میں وہ جانے میں انٹریسٹیڈ ہوں تو دس منٹ کی بات کے بعد میں سمجھ میں آگیا کیونکہ اگر میں اپنی ویلیو کے خلاف چلا گیا تو خوش کیسے ہو جاؤں گا پیسہ مجھے کیسے خوشی دے گا جب میں میں ہی نہیں رہا تو خوشی کس بات کی اس لیے اتنا پریکٹیکل مت ہونا کہ اپنی ماں کے پتہ کے بھائی بہن دوست جو پیمی پیمی کا ہے ان کے ایموشن کے ساتھ کھیلنے لگو اتنا پریکٹیکل کا بھی مت ہونا اتنا ایموشنل موشن ہونا کوئی آپ کو بے کو بنا سکے بار بار پر بے کو بناتا رہے اور بیلنس زندگی جو ہے نا وہ مدھیا مارگ میں ہیں زندگی ایکشٹریم پہ نہیں ہے مدھیا میں ہے تو پریکٹیکل اور ایموشن کا بیلنس رکھی وائش وڑھی ہوگی آپ نے سر اچھے سے ایکسپین کیا ہے میرے پاس میں کچھ ہی نہیں بولنے کے لئے یزیولی میرے پاس میں کچھ ہوتا ہے ایڈ کرتے کے لئے لیکن آپ نے پورا ہی اس کا ایسا نچون نکال دیا آپ نے یوٹیوب پہ ایتنا بولا کہ سرس میں ہی بچنا آپ کے پاس یہ ساتھ ساتھ پہلی کی بات ہے میری ایک سوڈنٹ تھی جو سوسائیڈل تیننسی کی شکارت ہی اس سمیں اس کے گھر میں کچھ ایسی تیجیڈی اس کے مدر کے لئے اور ایک ایسی تیجیڈی جو بہت ہی ریئر کسیوں کی تیجیڈی ہے جو شیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے لگا کہ آدمی پہلی بار کسی ایسے بیگتے سے بات پر رہو جو دیپریشن میں ہے اور سوسائیڈ کر سکتا ہے اگلے ایک دو دن کے اندر اندر اب میں پرشان تھا کہ میں کیسے منیج کروں اور مجھے موٹیویشن کی ایسی جان کر رہی اس سے میں تو بلکل نہیں چھی بعد میں تھوڑا بہت پڑھا تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم گھر جاؤ میں کچھ دیکھتا ہوں پھر میں گھر گیا نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیا کرتے کرتے مجھے آپ کا ایک ویڈیو مل گیا انسٹوپیبل شیئر کچھ اپنے کو بنایا سا ہوسطا ہے تو میں نے وہ تھوڑا سا دیکھا دس منٹ کا مجھے لگا کہ یہ جو ہے کم سے کم اس برے فیس سے بہر نکل جاؤ گی اور پھر میں نے وہ ویڈیو اپنے فیملی میں بھیجا جو جو بچے اس کی ریسیس میں ہوتے تھے تو میں بہت شکل ہوں ان سب بچوں کی جان بچانے بڑی ملکہ ہے بڑی ملکہ ہے thank you so much sir it means a lot to me آپ نے بہت بڑی بات کیا بہت بڑی بات ہے نہیں نہیں کئی بچوں کی جان بچائی ہوگی آپ میں ضرور جو ایک مومنٹ ہوتا ہے اس مومنٹ میں بچائے تو لوگ بچ جاتے ہیں مومنٹ کروس ہو جائے تو جیجے بگڑ جاتے ہیں hello sir namaste namaste both of you میں ہمیشہ سے آپ دونوں کی بہت فین رہی ہوں مجھے بس ایسا لگ رہا ہے کہ میں سپنا دیکھ رہی ہوں یہ ریالیٹی نہیں ہے مجھے بس آپ سے یہ جانا میں مطلب اپری ڈیٹ سے ٹین آور میں پتھائی کرتی ہوں بات مجھے گبھی بہت ڈیموتیویشن آجاتا ہے کہ ہو گا نہیں ہو گا کیا ہو گا پتھانی دیموتیویشن اگر آپ کو دن بھر میں ایک گھنٹے آتا ہے نہیں سر آل موسٹ ٹائم پڑھائی کرنے کے بات دو تین چار دن کے بات ہی ہوتا ہے اگر مہینے میں چار پانچ بار آتا ہے اور ایک ایک دن کے لیے آتا ہے تو اس سبتر بات ایدام ٹھیک ہیں اگر کوئی ویکٹی آپ کو یہ کہے کہ مجھے دیموتیویشن کبھی نہیں ہوتا تو اس وہ علاج کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے جب آپ اپنے سے بہتر بیاستی کو دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سا inferiority complex آئے گا دیموتیویشن آئے گا جب آپ اپنے سے کمزور کو دیکھیں گے آپ کو superiority complex آئے گا تھوڑا سا موٹیویشن زیادہ ہو جائے گا جس دن ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا موٹیویشن آجائے گا جس دن ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا دیموتیویشن آئے گا جس دن ٹیسٹ میں آپ کے مرلکز اچھے ہیں آپ موٹیویشن کے ساتھ لوٹیں گے جس دن خراب ہیں گے لیکن دھیان دیکھیں جس دن آپ موٹیویشن ہیں اس دن آپ وجہ بن گئے کہیوں کے دیموٹیویشن کی لگاتر موٹیویشن ہونا ایک منٹل ایلنس کی نشانی ہے لگاتر دیموٹیویشن ہونا دیپریشن کی نشانی ان دونوں سے بچنا ہے تو دیموٹیویشن کی بہت حائپ ہے ایتنی حائپ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بوت ہو انجوئی کیجئے اس کو اور جب جب لگے کہ زندگی بہت خراب چل رہی ہے تو میں جو کرتا ہوں عجیب سا لگے آپ کو میں کبھی کبھی شمشان گھر چلا جاتا ہوں سچ میں سلا جاتا ہوں یہ سنی ہے آپ ویڈیوز میں بھی کہا ہے سچ میں سلا جاتا ہوں یا تراما سنٹر چلا جاتا ہوں دیکھنے کے لیے تراما سنٹر میں جا کے گھنٹا بیٹھے جائے جائے موٹیویشن آ جائے گا اور شمشان گھر میں جا کے دیکھ لیجئے کہ ہم جیسے ہم سے کم امرے کے لوگ وہاں جل رہے ہوتے ہیں تو لگتے ہیں ہم زندہ تو ہیں آجر میں تھوڑا سا کاؤنیٹیو لیولور بات کروں ایک بہت بڑا سائیکولوجس چھوڑا اس کا نام ہے برینٹانو کبھی سرچ کیجئے گا اس کو برینٹانو نے ہیومن کانشیسنیس کو سڑی کیا اور اس نے یہ بتایا کہ ہیومن کانشیسنیس کی بیسک نیچر ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے تو دا کانشیسنیس اوف لیکنگ سمتھنگ is the nature of ہیومن کانشیسنیس اس لیے اسی بات کو ایک شیر میں بہت پسند شیر میں کہا گیا ہے دنیا جیسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل گیا سو مٹی ہے نہیں ملا وہ سونا ہے تو جو آپ کو نہیں ملے گا ہمیشہ بڑا ہو کے دکھے گا جو ملے گا چھوٹا ہو جائے گا تو ایماندار ہی اس میں ہے کہ جب جب ڈی موٹیویشن اور ڈیپریشن ہوئے کارج لے کے بیٹھ جائے گے اور ایک طرف لکھیں میری زندگی میں ایسا کیا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے پیج بھر جائے گا پورا تو جو ہے اس پہ دھیان دیجئے اور انجوے کی بھی میرا قویشن ہے کہ آرشل بہت لوگ بولتے ہی ایڈوکیشن سسٹم پرانا ہو گیا ہے اور بہت لوگ بولتے ہی اسے چینج کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں بہت پرانی ہو رہی ہیں جو ہم ابھی ترینٹلی پڑ رہے ہیں تو اس پہ آپ تو اپینین کیا ہے ایڈوکیشن سسٹم میں تو بہت میجر چینجز کی ضرورت ہے اور یہ بات بھارت سرکار نے ایکسیب بھی کی ہے نئی پولیسی بھی لے کے آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کئی لیولز پر دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ایڈوکیشن کا پرپس ہے کیا کیا پرپس کے بھل نوکری لینا ہے ایک جوب مل جائے وہی پرپس ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں میری رائے میں ایڈوکیشن کا بیسک پرپس ہے کہ ایک ہومو سیپین سے ایک انسان بن جائے سوچ نہ آجائے اس کو سمجھ نہ آجائے کوئی راج نیتہ یا دھرم گروہ اس کو گزہ نہ بنا سکے بے وکوف نہ بنا سکے اسے اتنی سمجھ ہو کہ وہ چیزوں کو فیکچولی اوبجیکٹیولی سمجھ سکے ترک کر سکے بحث کر سکے اور اگر ترک اور بحث میں سامنے کے ترک ٹھیک ہیں تو ان کو ایکسپٹ بھی کر سکے اتنا بھی نمبر بھی رہے بیسکلی پرسنیلیٹی گرومنگ کا پروسسس ایڈوکیشن ہے وہ کیبل نوکری کا معاملہ نہیں ہے پہلی گلتی تب ہوتی ہے جب ہم اس کو کیبل نوکری کا معاملہ مند دیتے ہیں ملکہ نوکری ضروری ہے ایسا نہیں کی ضروری نہیں ہے لیکن صرف وہ اس کا پرپس نہیں ہونا چاہیے سیکنڈلی کئی ایسی چیزیں جیسے بہت مستار میں تو بھی نہیں جا سکتے جیسے ایک بہت چھوٹی بات ہے سیکس ایڈوکیشن ہمارے سوسائٹی میں یہ اتنی ضروری چیز ہے سکول میں جو ایڈولسنس کی ایج کے لوگ ہیں ٹویلل ترٹین فورٹین کی ایج کے لوگ ہیں ان کو وہ سب چیزیں بتائیں تاکہ گلت سورس سے انفرمیشن نہ ملے کوئی گلتی نہ کر بیٹھیں ہیلس ایڈوکیشن کے روپ میں ہو ان کو ساری چیزیں پتا ہوں ٹھیک ہاتھوں سے پتا ہوں ٹھیک طریقے سے پتا ہوں پھر میرا خیال ہے کہ جیسے آئی ایٹیز میں اب تو ہونے لگا ہے پہلے کہا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی سینٹر کے ایڈوکیشن پر زیادہ فوکس کروکے تھے کہ آپ نے مشین کو سمجھ لیا تقنیق کو سمجھ لیا ہو گیا انسان کو نہیں سمجھا ٹیکنالوجی پڑھنے والے لوگ سماج اور انسان سے اگدم کٹے ہوئے تھے اب تو ہومینٹیز کے کچھ سبجیکٹس پڑھانے کی پرمپرہ شروع ہو گئی ہے ایک ہولیسٹک ایڈوکیشن ہو ہومینٹیز والا بچہ کیول ہسٹری پولیٹیکل سینٹ سوشیالوجی پڑھتا ہے اس کو کوڈنگ کا سی بھی نہیں آتا ٹیکنالوجی بلکل نہیں آتا اس کو امس ایکسیل بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی والا صرف ٹیکنالوجی پڑھتا ہے وہ ہومن برین کو نہیں پڑھنا چاہ رہا سوسائیٹی کو نہیں پڑھنا چاہ رہا کیوں نہیں ایک ایسی شکشہ ہو جس میں ایک انٹیگریٹڈ اپلوچ ہو ہولیسٹک اپلوچ ہو کہ ہم خود تائے کر سکے کہ کس کس ایریا میں ہمیں زیادہ جانا ہے اور ایک بیسک انڈرسینڈنگ ہر چیز کی ہو تو ایک بیسک تین فارمولے مانے جاتے ہیں ایک یونیورسالیزیشن آف پرائیمری ایڈیوکیشن ہے کہ دسویں کلاسہ کی شکشہ ہر بچے کو ملے ٹھیک سے ملے وہ کیشنیلائیزیشن آف سیکنڈری ایڈیوکیشن یعنی گیارمی بارمی کی پڑھائی کا پرپس ہے کہ بچہ یہ سمجھ پائے کہ اس کو زندگی میں آگے کہاں جانا ہے اور پھر جو ہیر ایڈیوکیشن ہے وہ سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے وہ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے وہ شادی کا ویٹنگ روم نہیں ہے وہ اس کے لیے ہے جس تو سچ میں آگے پڑھنا ہے وہ اتنا پڑھے سبجیکٹ چوز کرے اور پھر اس میں گہرائی سے ریسرچ کرے تاکہ ڈیوکیشن کے ماملے بہت بوری سٹی میں ہیں میں تو جس عمر میں ہوں میرا اب تو پرپس بھی یہ بن گیا ہے کہ اب میں اسی پر کچھ کام کروں ایک انگیورسٹی شروع کرنے کی یوجنا میرے مند میں ان سے میں نے شیئر بھی کیا تھا اور میں جس طرح کہ اب شوید دہلے سوچتا ہوں وہ نوکری دینے کے پیشے پاگل نہیں ہوگا وہ ہومو سیپین سیپینز کو قائدے کا انسان بنانے کی کوشش کرے گا نوکری تو اس کا ایک پارٹ ہے میں لگا آپ جتنے بھی سفل لوگوں کو دیکھیں گے جن ڈلی جیسے میں نے انہی سے پوچھا اور لائف کی فیلڈ میں کوئی لنک نہیں تو بیسیک پرپس کیا ہے وہ سمارٹنس بہار آجائے گرومنگ ہو جائے انٹیلیجنس ہے ایموشن انٹیلیجنس ہے وہ سب جو ٹولز ہیں وہ اس بچے کو سیخنے کو مل جائیں تاکہ وہ زندگی کو فیس کر سکے انوویٹ کر سکے نئے راستے نکال سکے ہزار راستے دنیا میں ہوتے ہیں تو سچ بات ہے کہ کافی چینجز کی ضرورت ہے اور آپ اور ہم مل کے کہیں گے چینجز ایڈوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو میں نے بہت زیادہ کچھ نہیں کیا ہے اپنی لائف میں بٹ میرے سٹین پوائنٹ سے اگر آپ دیکھو کہ کہ ایڈوکیشن کیا ہے تو ایڈوکیشن کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ ایک انسان کا دماغ کھلے بجائے کہ اس کا دماغ اتنا نیرو ڈاؤن ہو جائے کہ اس کو لگے کہ بس یہ ہی اگر ہو گیا تو سکسس ہے یہ نہیں ہوا تو فیلیر ہے آپ انگینت طریقوں سے اپنے گول کو اپنے پرپس کو یا جو بھی آپ کرنا چاہتے اس کو اچیت کر سکتے ہو ایڈوکیشن کا سب سے بڑا گول یہ ہونا چاہیے اور وہ ہی میری کوشش ہے اپنے انسان کے تھروں کرنے کی کہ ایک انسان کا دماغ کھل جائے اس کے دماغ میں ایک possibility mindset آ جائے نہ کی ایک limited mindset ہو کہ بس یہ ہو گیا تو بہت ہے اب problem کیا ہے یہ جو limited mindset یہ بہت لوگوں کا ہے کروڑا لوگوں کا ہے تو وہاں پہ competition بھی بہت ہے possibility mindset جبکہ دیکھا جائے تو زیادہ interesting ہے لیکن بہت کم لوگوں کا ہے اور وہاں پہ competition کم ہے اور possibility mindset کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر میں کر رہا ہوں اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں fail ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں crack نہیں کر پایا there has to be a way یہ education کام اگر کر دے تو real education ہو گئی ہماری مطلب ایک انسان کو ہاں سری Thomas Edison bulb کی آئے شہر میں لگا ہوا تھا ہزار بار fail ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اب تم بار بار کرتے ہو ہوتا تو ہیری تم سے کیوں کر رہا ہے تو اس نے پتہ کہا ہر failure کے بعد میں یہ جانتا ہوں کہ bulb اس طریقے سے بھی نہیں بن سکتا اور اب میں ہزار طریقے جانتا ہوں کہ ان طریقے سے نہیں بنے گا اور اس کے بعد وہ طریقہ ایزاد ہوا اس سے بنا education سے ایک انسان کا دماغ اتنا کھل جائے کہ سب سے پہلی چیز تو اس کو یہ سمجھ آئے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ایک دم ٹھیک پہ education must be such کہ وہ lifelong آپ کا ایک questioning mind بنا ہی رہے کہ آپ کہیں بھی ہو کچھ بھی کر رہے ہو آپ کے دماغ میں questions چلے questions related to the problems جو بھی آپ کام کر رہے ہو وہ کیا ہے ultimately problem solving ہے تب ہی اس کام میں value ہے اگر کسی کی کوئی problem نہیں solve کر رہے ہو تو اس میں value کہا add ہو رہی ہے اور value نہیں add ہوگی تو آپ کو پیسہ کسے ملے گا پھر اچھے job اچھے business so the idea is کہ آپ کا دماغ یہ چلنا چاہی اچھے problem ہے نا پہلے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کو solve کیسے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو آپ کو وہی پتا ہے جس طرح سے وہ problem solve ہوتی آئی ہے that may not be relevant in today's context but still آپ اس کو اسی طرح سے solve کرو گے جس طرح سے مجھے پتا نہیں ہے this is the goal of education کہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن پتا کیا جا سکتا ہے this is another goal of education اس میں سے کچھ طریقے کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں یہ بھی ہم کو clearly پتا ہونا چاہیے مطلب your personality must be dynamic it must not be static جیسے میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو جو مجھے ملتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس میں سے جیسے میں سر سے ملا ابھی off camera ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے discussion کر رہے تھے it was a great experience آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے جس طرح سے جس ٹھہراو سے بات کر رہے تھے جس طرح سے چیزوں کو سن رہے تھے سمجھ رہے تھے اور میں questions پوچھ رہا تھا یہ میں سے questions پوچھ رہے تھے تو there was a conversation which was going on on the other hand there are some people جن سے میں کبھی کہیں ملا تو ان کی اپروچ کیا ہے کہ مجھے سب پتا ہے وہ گر بر ہو جاتی ہے شکشہ کی دنیا میں بہت پرسند کا حوات ہے بھارتی اگر پرمپرہ میں دیکھیں تو بدیا داداتی بنیا میں ایک بہت پرسند کتھن ہے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنے گیان کی وجہ سے اہنکار کرے تو مان لیجئے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے پڑھائی اس کے دماغ پر حاوی ہو گئی ہے اب اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کل سنسار کے گیان میں اس کی حصہ داری ڈیسیمل میں بھی نہیں ہے اور جس کو یہ پتا ہے کہ میرا گیان بہت کرنا وہ بنم رہی رہے گا اور اس لئے جو بڑے پروفیسر سے اگر آپ ابھی سننیں گے میں جانتا ہوں میں انیورسٹی میں جب پڑھتا تھا سب سے بڑے پروفیسر کیا بولتے تھے کہ میں اس وشے کا بیدیار تھی کبھی نہیں بولتے تھے کہ میں پروفیسر ہوں ایتنا ساہس کسی میں کیسے کہ میں پروفیسر ہوں اگر آپ زندگی پر سنسار بندے رہیں گے تو ہی کافی ہے اس سے بڑی بات تو کو سوچنے بھی نہیں چاہیے بہت بڑی بات ساہیے مطلب کہ education کا گول آپ کو پروفیسر بنانا نہیں ہے آپ کو student بنانا ہے اگر سر کی بات کوئی آگے extend کیا جائے لائف لانگ سٹوڈنٹ کہ آپ سیکھتے چلے جا رہے ہو سب سے جس سے مل رہے ہو لوگوں سے سیکھ رہے ہو situation سے سیکھ رہے ہو اپنی life کی اچھے experiences سے سیکھ رہے ہو برے سے سیکھ رہے ہو جیسے میں نے دیکھا ہے جب بھی یہاں پہ کوئی questions پوچھتے ہیں سب کے questions ایک ہی ہوتے ہیں سر سکسیسفل کیسے ہوں ابھی میں آج تک یہ question نہیں سنا کسی کا بھی جو اس سے بڑا question جو آپ ریلیٹ کر جائیں گے کہ سکسیس ہمارا دماغ خراب کس طریقے سے کرتی ہے یا سکسیس کا کیا مائنس پوائنٹ ہے سکسیسفل ہونے سے بڑا ہے میننگفل ہونا سارتھک ہونا سفل ہونا چھوڑی بات ہے سارتھک ہونا زیادہ بڑی بات ہے سر میرا question یہ ہے کہ life میں بہت سارے circumstances آتے ہیں جہاں پہ مطلب ہمیں یہ لگتا ہے بہت سارے negative thoughts آتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھیں how to get rid of fear of failure سر کیسے ہم اس کو handle کریں اگر ہم کسی چیز کو شروع کرنا چاہتے ہیں سر تو ہمارے دماغ میں بہت سارے negative thoughts ہلتے رہتے ہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا بہت طرح کے negative questions آتے رہتے ہیں سر تو اس کو کیسے handle کرنا ہے سر اس سیچوشن کو fear of failure تھوڑا سا ٹھیک بھی ہے یہ ہمیں روکتا ہے ان دشاؤں میں جانے سے جہاں میں جانا بینی چاہیے جیسے مانلی جی میں سوچوں کہ میں فٹبول پلیر بن جاؤں مجھے پتہ کہ نہیں بن پاؤں گا میری فٹنیس پیسی نہیں ہے تو مجھے یہ فیر روک لے گا ٹھیک بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ہر چیز فیلی ٹھیک ہو ہر کسی کا ایک package ہے ہر کسی کا جو attributes ہیں یا virtues ہیں انسا پھیک پیکج ہے we can be good at few things we can be best at maybe one thing we cannot be best at everything تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے aptitude کو دیکھ کے ہم selection کریں کہ میں کہاں جانا چاہیے ٹھیک ہے اگر selection کر لیا ہے تو پھر fear of failure ہونے کی بجائے یہ ہے کہ یا تو آپ جو competition اسے زیادہ focus کر رہے ہیں اپنی strength پہ کم focus کر رہے ہیں میرے خیال سے strength پہ focus کرنا کچھ اچھے لوگوں کی company میں رہنا جو تھوڑا سب motivate کرتے ہوں اچھے دوست ہوں لگتا ہے منہوز ٹھیک کی بات نہ کرتے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا کچھ recreational activities اس سے باہر نکلتے ہیں تھوڑا کھیلنا خودنا physically fit رہنا وہ سب رہے گا تو hormones جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں اس سے physical activity سے جو endorphins وگرہ ہیں happy hormones وگرہ ہیں وہ release ہوتے رہے ہیں تو ہم بیسے بھی بہت fear سے بچے رہتے ہیں اور انت میں میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو fail ہونا تائے ہے کروں گا تو chance ہے کہ fail ہوں گا یا پاس ہو جاؤں گا تو نہیں کرنے میں تو تائے ہے کہ fail ہو گیا تو کیوں نہیں بچانسے لیتے ہیں اور ایک جگہ fail ہوں گا تو تائے مان کے چلیے کہ دوسری جگہ میرے fail ہونے کے چانس کم ہوگا کیونکہ مجھے ایک experience ہے پریاس کرنے کا اور fail ہونے کا اور وہ experience کسی نہ کسی quantity میں ہر feel میں کام آتا ہے maturity آپ کے اندر آتی ہے اور میں ایک share اکثر use کرتا ہوں بہت بہت free share مجھے ہے اور مجھے سچ میں لگتا ہے کہ زندگی کو جینا بہت آسان کام ہے مشکل کام نہیں ہے اصلی بات ہے کہ آپ پریوک کریں کوشش کریں اور ہر جائیں تو دوسری کوشش کریں اور میں اسی لیے ایک لائن ہمیشہ بولتا ہوں کیوں ڈریں زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوگا تو پذربہ ہوگا مجھے بھی سر کے جیسے مونٹیفیشنل سپیکر بننا ہے سر پر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ویڈیو بناوں گی کنٹنٹ بناوں گی تو صدیب سر کو چھوڑ کے بہت بڑے بڑے مونٹیفیشنل سپیکرز ان کو چھوڑ کے مجھے دیکھے گا کون مطلب یہ میرے اندر تھوٹس آتے ہیں کہ ابھی میرا مجھے نائنٹین یار کی ہوں تو میں جب ویڈیو کنٹنٹ بناوں گی تو مجھے میرے اندر یہ تھوٹس ہے کہ میں کچھ بڑی بڑا آد بھی نہیں یا کچھ بڑا نہیں تو میں یہ ویڈیو کیسے ڈال سکتی ہوں لوگ کیا سوچیں گے مطلب یہ تو کچھ نہیں ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ایسا میں اندر تھوٹ آتا ہے پہلے یا تو کچھ کر لیجی زندگی اس کے بعد موٹیویٹ کر لیجی اور نہیں تو موٹیویشن ہے کوئی سائنس ہے سائیکولوجی سے جوڑی سائنس ہے اس کو ٹھیک سے پڑھ کے رسرچ کر کے اسے بات کیجئے شروع میں تو جب انہوں نے شروع کیا ہوگا شروع میں نہیں ہوتی ہے اور بشیر بدن ایک بڑی گہری بات کہی تھی یہ پھول مجھے کوئی ویراسط میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹو بھرا بستر نہیں دیکھا کتنے سال تک یہ لہو دوان ہوئے ہوں گے روز چھلا ہوگا شریر تب جا کے لوگوں نے پہچانا شروع کیا ہوگا لگاتر کام کرنے سے جس کو کنسسنسی کہتے ہیں پرزیویرنس کہتے ہیں بات بنتی ہے آپ کی بھی بنے گی میں تو کئی ایسی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تم سکریٹ سے شروع کیا اور اس کے بعد اٹھوپ پہ پہنچیں آپ نے اپنی کوششن میں دو باتیں تچ کریں ایک کہ آپ کو موٹیویشنل سپیکر بننا ہے ایک ہے کہ فیر آف فیلیر ہے ایک تو یہ فیر آف فیلیر کو ہٹائیے اگر آپ کو موٹیویشنل سپیکر بننا ہے تو اپنے مائنسیٹ کو رکھیے ایکسپریمنٹل مائنسیٹ آپ یہ سمجھئے life is like an experiment ایک سائنٹسٹ کا mind کیسا ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی زہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ experiment کیا یہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا اس کو پتا ہے فیلیر is the part of success جب تک 20-30 بار 50